اسلام علیکم لبلی فیلوز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ان پلانٹس کی بات کریں گے جو ہماری ہیلتھ پہ بھی اچھا اثر ڈالتے ہیں کارپنین کام جو ان کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کارپنڈ ایک اکسائیڈ جو ہوتی ہے اس کو یہ اپنے اندر لے جاتے ہیں اور آکسیڈین کو ریلیز کرتے ہیں جس جو ہمیں چاہیے اور آکسیڈین جو ہے صاف ستری ان پلانٹس کے ضرور جب آتی ہے تو یہ آپ کی ہیلتھ پہ بہت اچھا اثر ڈالتی ہے بہت سے ہاؤس پلانٹس ہیں جو کہ ٹاکسنز کو ریموو کرتے ہیں آپ کے اردگرد انوائرمنٹ میں کتنی پلوشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے بڑے کیمیکلز اور یہ چیزیں جو کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہوتے یہ ان کو اپنے اندر لے جاتے ہیں ایبزوب کر لیتے ہیں تو ایسے پلانٹس جو ہماری ہیلتھ پہ بھی اچھا اثر ڈال رہے ہیں ہماری بہت سی الیلگیز ہیں ان کو بھی بھگاتے ہیں دور بھگاتے ہیں جیسے پینٹ ویر ہم نے کیا ہوتا ہے اس کے کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ سموکنگ کے کیمیکلز ہوتے ہیں ٹاکسنگز ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت برے ہوتے ہیں تو یہ ان سب کو ایبزوب کر لیتے ہیں لیکن جس چیز کا خیار رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پلانٹ کے جو لیوز ہیں وہ صاف ہوں گے تو ان کے اندر جو پورز ہوتے ہیں وہ کھلے ہوئے ہوں گے تو وہ تب یہ کام کرے گا جس کام کی جو ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا معاملہ ہے تو وہ تب ہی ہوگا کہ وہ پورز اندر کھینچیں گے ان تمام ٹاکسنز کو اور ہمارے انوائرمنٹ کو کریں گے کلین تو سب سے پہلا اور ایزی ٹو گرو جو پلانٹ ہوتا ہے وہ منی پلانٹ ہوتا ہے دیکھیں کٹنگ سے ایزی لی لگنے والا یہ پلانٹ ہوتا ہے آپ اس کو بہت آسانی سے پانی میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح پورٹس میں چاہے آپ ایسے اس طرح لگائیں چاہے آپ بڑے پورٹس میں لگائیں جس طرح بھی آپ لگائیں گے یہ آپ کو فائدہ دے گا بس یہ کہ اس کے پتے آپ صاف رکھیں تو یہ پہلا پلانٹ ہے اس کے بعد جتنے فیلو ڈنڈرونز ہیں جن میں یہ سب سے پہلے یہ برازیلین فیلو ڈنڈرون ہوتا ہے یہ بھی ٹاکسینز کو ریموف کرنے میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے تو یہ پلانٹ بھی آپ ضرور شامل کر سکتے ہیں اپنی کلیکشن میں پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اور ہنگنگ میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا پلانٹ ہے وہ یہ دیکھیں یہ سنیک پلانٹ ہے اس کی بہت ساری ویرائیٹیز ہیں اور یہ والی جو ہے اس کو مدر ان لار ٹنگ بھی کہتے ہیں یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے صرف اس کے لیوز کو آپ نے صاف رکھنا ہے تاکہ یہ اپنا کام کر سکے آپ کی ہیلتھ پہ بہت ایون ایلرژی کی پیشنز کے کمروں میں بھی اسے صاف ستھرا کر کے رکھا جائے تو یہ بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے اس انوائرمنٹ کو صاف کرے گا کلین کرے گا جو آپ کے اردگرد کی ہوا ہے آپ سنیک پلانٹ کے کوئی بھی ویرائیٹی لگا سکتے ہیں ایک یہ والی مونشائن سنسی ویریا سنیک پلانٹ ہے یہ بھی لگا سکتے ہیں اور دوسری یہ بھی کافی ساری ویرائیٹیز ہیں اس کے بعد جو پلانٹ ہے انڈور بھی آپ کا رہتا ہے ٹیرسیل میں بھی آپ راکھ سکتے ہیں انڈور اس میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے بیچ میں پھر رک جاتی ہے فائٹ کلر کے اس میں آتے ہیں یہ پیس لیلی نام ہے اس کا ہے تو یہ بھی پرمننٹ پلانٹ ہے یہ بھی آپ احد کر سکتے ہیں اس کے بعد جو پلانٹ ہے یہ ہمارا بہت خوبصورت سا سپائیڈر پلانٹ بہت ایزی ٹو گرو اور یہ دیکھیں اس کے اس طرح پپس نکلتے جاتے ہیں آپ ان کو دوبارہ زمین پر دبا دیں تو یہ ایک اور پودہ بن جاتا ہے ڈائریکٹ سن لائٹ سے آپ نے صرف اس کو بچانا ہے یہ انڈور بہت اچھا سروائیف کرتا ہے اور ہیلتھ کے لیے ہیلتھ بینیفٹس کے ساتھ ہے تو یہ بھی آپ ضرور اپنے اس کلیکشن میں ایڈ کریں یہ بھی منی پلانٹ ہی کی ورائیٹی اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہے انجوائی پوتھوس اور یہ بھی منی پلانٹ ہی کی فیملی سے بلانگ کرتا ہے یہ بھی اسی فیملی میں آتا ہے جو کہ آپ کے انوائرمنٹ کو کلین کرتے ہیں اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو پلانٹ ہے وہ ہے یہ بہت ہی پیارا سا سوڈ فرن اور بوسٹن فرن بھی اس کو کہتے ہیں سوڈ فرن بھی کہتے ہیں یہ بھی اسی فیملی میں آتا ہے اور یہ جو پلانٹ ہے یہ اس کو ہیومیڈیٹی پسند بھی ہے اور یہ ہیومیڈیٹی ریلیز بھی کرتا ہے آپ جس ایریا جو ڈرائے کم رہے ہیں یا ایسے رومز ہیں جہاں پہ بہت ڈرائنس رہتی ہے تو یہ خود بھی انہیل بھی کرتا ہے اور یہ آپ کو ہیومیڈیٹی دیتا بھی ہے اس کے بعد جو پلانٹ ہے وہ ہے یہ ایلو ویرا پلانٹ ایلو ویرا کے دیکھیں ہیلتھ بینیفٹس تو بہت زیادہ ہیں آپ کے بالوم کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں اپنے فیس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اگر کہیں پہ ہاتھ یا کوئی چیز جل جائے وہاں پہ اس کو ایسے پتے کو کٹ کر کے اس کی جل کو لگا سکتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور پرمنٹ پودا ہوتا ہے جو آپ کے ہیلتھ کے بھی بہت سارے بینیفٹس دیتا ہے اس کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت سا اریقہ پام یہ اریقہ پام بھی اسی فیملی میں جو کہ آپ کے انوائرمنٹ کو کلین کرتے ہیں ٹاکسنز کو ریموو کرتے ہیں اور اس کے یہ بہت بڑا ہوتا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے پتے پرمنٹ پلانٹ اس کے بعد رسینہ کی یہ ویرائٹی یہ بھی اسی پرپس کے لیے ہوتی ہے اور خوبصورت بھی لگتی ہے اور آپ کے انوائرمنٹ کو بھی کلین کرتی ہے اس کے بعد بہت ہی ایزی ٹو گرو یہ بھی ربر پلانٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ انڈور اپنی کھڑ جہاں پہ آپ کی ونڈوز ہیں وہاں پہ ان کے کالر میں رکھ سکتے ہیں کٹنگ سے بھی گرو ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ کے انوائرمنٹ کو کلین کرنے میں بہت زیادہ اہم اور امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے جتنے پلانٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پرمنٹ پلانٹس ہیں ان کو آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہیں اور آؤڈور صرف ایسی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ ایسے نیٹ ہو یا ان کے نیچے شیئر ہو ڈریکٹ سن میں آپ ان کو نہیں رکھ سکتے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ